اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ میدم جید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ میدم جید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتنیک بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فانه منی الا من اغترف غرفتا بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الَّذینَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِن فِئَةٍ قَلِينَةٍ غَلَبَت فِئةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَعَ السَّابِرِينَ فلما پس جب فاصلہ چلے سفر شروع کیا تالوتا حضرت تالوت نے بالجنود لشکروں سمیت قالا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی مُتلیکم تمہیں عزمانے والا ہے بِنَهْرٍ ایک نہر کے ذریعے کیسے عزمانے والا ہے؟ سہرا کے اندر لمبا جوڑا سفر گرمی کا موسم اور آگے آپ کو نہر ملے اور اس میں گوتے لگا کے نکلنا ہو کتنی خوشی کی بات ہے اور پھر پانی پینے کی اجازت نہ ہو فَمَنْ شَارِ بَمِنْهُ پس جس نے اس نہر سے پانی پیا فَلَيْسَ مِنِّ پس وہ میرا نہیں کس کا نہیں؟ اللہ کا اللہ عزمان ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے جس نے پانی پیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یعنی اللہ کے ساتھ وَمَنْ اور جس نے لَمْ يَتْعَمْهُ اس کو نہ پیا فَإِنَّهُ مِنِّ پس وہ میرا ہے اللہ سوائے یہ کہ مانگ طرفہ گرفتن جس نے چلو بھرا بے یدے ہی اپنے ہاتھ سے ایک چلو مانگ طرفہ جس نے چلو بھرا گرفتن ایک چلو یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھر بھر کے پیٹ بھر لو صرف ایک بے یدے ہی اپنے ہاتھ سے ہاں پیاس لگی ہے گزرتے ہوئے ایک چلو بھر کے آپ پی لیں گلہ تر ہو جائے بس اتنی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے فَشَرِ بُو مِنْهُ بس انہوں نے پی لیا پیٹ بھر کے پیا سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ یہ آزمائش کیوں اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل ہے کہ ان کو پانی پینے کی اجازت دے دے پھر ان کو طاقت بھی دے دے کوئی مشکل نہیں ہے جواب یہ ہے کہ اگر سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے ہی کرنا ہے تو پھر انسان کی آزمائش کیسی ہوگی اور پھر اس کو مرتبہ کیسے ملے گا اور پھر اس کو جنت کیسے ملے گی کیونکہ جنت اور مرتبہ تو ازمائش پہ ہے بغیر ازمائش پہ کچھ نہیں ہے آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں آٹھمیں کلاس تک کسی بچے کو فیل نہ کرنے کا حکم ہے آپ بتائیں کسی ٹیچر سے پوچھیں کیا وہ اس نظام سے خوش ہے ہر بچہ پاس ہے ہر بچہ پاس ہے سکول ریگولر آئے نہ آئے وہ پڑے نہ پڑے ہونورک کرے نہ کرے اس نے پانس ہی ہونا ہے تو کوئی اس سسٹم کو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لوجیکل سسٹم ہے تو اللہ کا یہ نظام اللوجیکل کیسے ہو سکتا ہے اگر سب کو مزے بھی کرا دے اللہ تعالیٰ اور سب کو مومن بھی بنا دے اور سب کو جنت بھی دے دے پھر آزمائش کیسی پھر جنت کیسی جن کے لیے آزمائش نہیں ہے یاد رکھیں ان کے لیے جنت نہیں ہے فرشتوں کے لیے آزمائش نہیں ہے فرشتوں نے کوئی نماز پڑھنی ہے فرشتوں کو بھوک لگتی ہے فرشتوں نے روٹی کمانی ہے نہیں نہ تکلیف ہے نہ آزمائش ہے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے یہ ہی ان کی زندگی ہے کہ جس فرشتے کو اللہ نے جس عبادت پہ لگا دیا قیامت تک اسی عبادت میں لگا جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے وہ تھکتہ نہیں ہے جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے وہ تسبیح کر رہا ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ آزمائش میں نہیں ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے نعوذ باللہ جن فرشتوں کی جہنم میں بطور دروگا ہوگی انہوں نے کوئی جرم کیا ان کے لیے جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے لیے دوزخ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت اور دوزخ کس پہ ہے آزمائش پہ ہے تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوتی فشاربو منہو پس انہوں نے پی لیا اللہ سوائے کلیلا منہم ان میں سے بہت تھوڑوں کے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا باقی سب نے پیٹ بھر کے پیا تو یاد رکھیں ہمیشہ ماننے والے کم ہوتے ہیں فلمہ جاوازہو پس جب جاوازہو گزر گئے اس نہر سے ہوا وہ خود کون حضرت تعلوت واللزین آمانو ماہو اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے جب وہ سب اس نہر سے گزر گئے کالو تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم آج تو ہمارے پاس طاقت ہمت نہیں ہے بے جالوت و جنود ہی کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا سامنا کریں اب اس میں وہ بات بھی اہم ہے کہ انہوں نے جب پیٹ بھر کے پانی پیا تو انتڑیوں پہ بوجھ پڑا حمد جواب دے کے گرمی پیاس کی وجہ سے جو انتڑیاں خوشک ہو چکی تھی ایک دم جب پانی بھرا تو جسم کا نظام ٹھوس ہو گیا بھرپور پیاس لگی ہوتی ہے افتاری کے بعد پیٹ بھر کے خوب پانی پی لیں اور خاص طور پہ اگر اس وقت آپ شربت پی لیں میٹھا اور پیٹ بھر کے پی لیں آپ اٹھ کے مسجد نہیں جا سکتے جسم اس قدر سست ہو جاتا ہے کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا بے شک وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں جن کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے ساتھ ملاقات تیہ ہے ہم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ کون تھے یہ وہی تھے جو اللہ کے لیے لن من ہم تھے جن کو اس وقت بھی اللہ کا حکم یاد رہا کیوں نہیں انہوں نے پیا تھا ان کو پتا تھا کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے سب سے بڑا ایمان کا تقاضہ اور سب سے بڑی مومن کی طاقت شیطان سے بچنے کے لیے وہ یہی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ رہے کہ میں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوکے جواب دینا ہے کم من فیعتن انہوں نے کیا کہا کم کتنے ہی من فیعتن ایسے گروہ ہیں کلیلتن جو تعداد میں کم ہوتے ہیں غلبت فیعتن کثیرتن وہ غلبہ پا لیتے ہیں ایسے گروہوں پر جو تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں کیسے پا لیتے ہیں غلبہ بے اجن اللہ اللہ کے حکم واللہمہ السابرین اور اللہ تعالی ساتھ ہوتا ہے السابرین سبر کرنے والوں اب یہ سبر کہاں کہاں پہ تھا پہلا یہاں پہ اور پھر بڑا لشکر دیکھ کر گھبرائے نہیں اس وقت بھی سبر تھا تو جو اللہ پہ توقع رکھ کے سبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ سامنے اور عمل کرنے کی توفیق کا تعافیٰ